ہمارے کھٹی مٹھی چٹنی تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھی بہت ہی زیادہ چینل میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سے پھیر آفیسے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو چٹنی بنانا سکھاؤں گی آلو بخارے کی کھٹی مٹھی چٹنی کی ریسپی بتاؤں گی کیسے بننے بھی ہیں تو گائز پیسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آف سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے آئیکن کو پریس کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں و آج کریں بہت ہی زیادہ پیسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ملے میں نے آلو بخارے لیے آلو بخارے کو میں نے دھو لیا ہے اور پھر اب ہم پانی لیں گے پھرم پر رکھ دیا ہے یہ پک جائے گا تو ہلکی آنچ پر رکھنے زیادہ نہیں رکھنا ہے انہیں پکانا ہے ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے بن رہا ہے مطلب پک رہا ہے تو اب ہم شکر ایٹ کریں گے آپ لوگ جتنی کھاتے ہو آپ اتنی ہی ایٹ کریں گے اور جتنی میں کھاتی ہوں تو میں اپنی ایٹ کر لیا ہے ایٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھے سے بن گیا ہے اب میں ڈرائی فوڈ ایٹ کروں گے ہماری اچھی سی ڈش تیار ہو گئی ہے مٹھی سویٹ سی اور کس حد تک خوبصورت لگ رہی ہے ہماری ڈش اور آلو بکھارے تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے فروٹ کی صورت میں کھائیں تو فروٹ ہے اور ڈرائی فروٹ کی صورت میں کھائیں تو یہ خوشک میوا ہے تو آلو بکھارے کی تاثیر ٹھنڈی بھی ہے اور جن لوگوں کو بیکنس ہوتی ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے آلو بکھارہ کھانا تو ماشاءاللہ سے ان میں دیکھو مٹھاس کی چاشر کتنی زیادہ ہے اور کتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ سے بنا ہے یہ ڈش تیار ہوئی ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں میں یہ ڈش ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگ مجھے میری ڈش کو لائک بھی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا اور بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی